اسلام علیکم کیا لیچی ٹک ٹاک کو پتہ نہیں ہی اچھ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میں نے کیوں نہ اپنا پنجابی پناہ اندروں میرے نا کوٹ ڈوڑ کے باہر آ رہا ہے سندھی کے بجاہ سے میں پچھل دن میں میرا بازو فریکچر ہویا ہے most of the time میں ریسٹک آ رہا ہنا تے غلام فریدی کافی ہے تسی اکثر سنی ہونی ہے میں ڈیشک بھی دوں میں ڈیار بھی دوں پتھانے کان دے واز چاہے تسی خیرون سارا آپ موڈرن بچے بانے کی ہونے ہو تے انہوں نہیں سنن دے ہونے ہو تے بہت ہی خوبصورت تے پیاری میں اگر آج تو انہوں ویڈیو دے بھی چندی تریف کرن گا ہی ہوپ تو ضرور سنوں گے پتہ نہیں کیوں میں نے انجھ لگتا ہے کہ جی میں اس کافی نو دنیا دا سب دو گھٹا ہے نام ملنا چاہی رہا ہے آرٹ ویکو کڑی وی زبان چھو ہے نا آرٹ بہت خوبصورت ایک چیز ہندی ہے تے پنجابی دا آرٹ کسے بھی آرٹ نلو کامنی ہے کٹیگوریکلی میں اس چیز دو پروف بھی کر سکتا ہوں بلکہ ترمہ میں آج ایک چھوٹی جی کافی تو ہوں تاں میں پروف کر رکے دسنا کہ پنجابی دا جرا آرٹ ہے وہ کنہ کو کبصورت ہے کنہ کو دیا ہے تو اسی ہے کافی بڑی دفعہ سنی ہونی ہے میں تو نہ تھوڑا جا ایکسپلین کرنا ہوں تو اسی آج نہ پھر دوبارہ سننی ہے جو دو میں اس چیز دی ڈیپ تھش نہیں جاوانگا کہ اصلا تے پنجابی دے آرٹ نہ لگے زیادتی ہوئی ہے کہ انہا اشک حقیقی نال جوڑ دیتا جاندہ ہمیشہ کیک ہے پرفیکٹ جوڑو دوسری میں نہیں کہہ رہا لیکن لازمی نہیں ہے کہ انہوں ہمیشہ اشک حقیقی نال ہی دوسری جوڑو خیر ایک ڈسکشن نہیں ہے ڈسکشن فیلال اے ہے کہ جو دو دوسری کسے دنال پیار کر دے ہونا تسی پھر اس نو نا پیار دی وجہ دو نا مختلف چیزیں نا ریلیٹ کر دے ہو مطلب تسی کہنے ہو میڈا چین میڈا شیر میڈا سونا یا مطلب جسنا جنہ پیار ہوئے نا میڈی مٹھلی میڈی جن دیس رہا نا تسی انہوں ورائٹی آف نیمز دن دے ہو جو کوئی کڑی ہوئے تو اسی کہنے ہو میڈی ہاں سمائے رہا جو کوئی ہور دوست ہوئے گے نا میرا جگر میرا یار تسی دوبارہ ایک کافی سننی ہے میڈ اشک بھی توں میڈی آر بھی توں تسی سنن کے حیران ہو جاؤ گے کہ دنیا دے جتنے پوسیبل کینوس ہیں نا آئی ریپیٹ کہ دنیا دے جننے بھی پوسیبل کینوس ہیں نا بابا غلام فرید نے انہا کینوس نو اپنی محبت دے نار ریلیٹ کیتا ہے مطلب کہ تسی غزب مطلب چھوٹی چھوٹی دوبارہ سنانا ہوئی یا تسی خود بھی سننا بے کوئی ایسی مسلمان نا تے سب تو پہلے ساڑھیاں وہی چیزیں آر گئی ہیں کہ جڑھیاں ساڑھی ایمان تو ریلیٹ لے بے کوئی ایمان تے عبادت دو الگ الگ چیزیں ہیں انہا نے کنی خوبصورت خوبصورتی دے نار ایمان ایمانیات تے عبادت دونہ دو جنیا چیزیں ہیں نا ہر چیز نو اپنے محبوب دے نار ریلیٹ کیتا ہے یہ بہت بڑی گال لہن دی ہے تسی رائٹنگ کر رہے ہیں آرٹ کر رہے ہیں کہتا ہے میڑا عشق بھی توں میڑا یار بھی توں میڑا دین بھی توں ایمان بھی توں میڑا کعبہ قبلہ مسجد مندر مصحفتِ قرآن بھی توں میڑا فرض فریضِ حج زکاة زوم سوم صلات ازان بھی توں میڑا زود عبادت تاعت تقوی میڑا ذکر بھی توں میڑا فکر بھی توں اس سے بہت اگلی چیزیں دیکھو انسان تے چیزیں سب تو امپورٹن ہوتی ہے دل جسم دے بیج جسم دے بیج دل بڑی امپورٹن کرن دا کہ میڑا قلب بھی توں جد جان بھی توں اس بات کہندہ ہے کہ انسان تک شوق ہندہ نا کوئی بھی اس شوق دن آل ایک ذوق پیدا ہندہ ہے کہتا ہے میڑا شوق بھی توں میڑا ذوق بھی توں میڑا ذکر بھی توں میڑی فکر بھی توں اس بات کیونکہ غلام فرید سرائکی سن سرائکی دل بچ بڑے پیارے پیارے لفظ ہندہ نے میڑا مٹھڑا گرمی اس پارٹ اج زیادی ہے شام دا وقت بڑا ایک خوبصورت وقت کنزیلر کی دل جاندہ کیونکہ ساؤت مجاب اج گرمی زیادہ ہے روئی اج گرمی زیادہ ہے شام نو پسان کی دل جاندہ ہے اندوسی اس اس دور اس اس علاقے دے پاسیبل کینوز دے اس خوبصورت ورڈنگ جو اوتھے سرائکی دی ہو سکتی جی کہ میڑا سانول مٹھڑا شام سلونہ من موہن جلان بھی توں اس تو بعد خوبصورت چیز کی ہو سکتی سی کہ وہ کہنے دینے کہ مطلب پیر دی سندھوڑ ہوں دی محبوب دی پنجابی دی بیچ مرشد نال بڑی محبت کی تھی گئی ہے وہ اپنے عشق انہوں نے کہنے دینے کہ میڑا مرشد حدی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی توں اس تبات جتو کس انہوں نے عشق اندہا دے بندہ میں کہنے دا کہ یا میری آس بھی توں وہ کہنے دا میڈی آس بھی توں امید میڈی آس امید تکھٹیا وٹیا کھٹیا وٹیا is like very important word جتو انہوں پتا ہوئے تھے کھٹیا کہنے نے چٹی کھٹی ہٹی میں ریلے نہیں جاؤں گا مطلب یہ ہے کہ جو میری زندگی دی انویسٹمنٹ ہے نا تو اس انویسٹمنٹ تو جو میں پروفٹ ملے آنا میرا او بھی جڑا نا سب کچھ دوں ہے اس بات کہنے دا ہے کہ میڈیاں خوشیاں دا سباب بھی توں مطلب جو میں خوشی مل رہی ہوں دی وجہ بھی توں ہیں میرے سولاں دا سمان بھی توں کہ جو میں دکھ مل رہے ہیں انہ دا سبب بھی توں ہیں میرا اس بات جو بھی انسان تھی خوبصورتی ہو سکتی کہ میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی توں میرا بخت تے نام نشان بھی توں اے میں درمائے چیزیں مس کر رہے ہیں تو اسی ویک لڑنا یار تو اسی ہاتھ دے وکھو کہ پنجابی دے وچو جو بھی اس ٹائم دے کڑیاں واسطے خاص گھر لے کہ اس ٹائم دے جتنے پوسیبل فیشن ہو سکتا سی انہوں نے اس فیشن نو بھی کنسیڈر کیتا ہے اس ٹائم دے سامنے کہندہ ہے میڈی میندی کجل وہ جو آنکھ میں پہنتے تھے کاجل مساگ وہ ایک ہوتا تھا پنجابی دے وچو ہوندہ ہے کہ ایک بار کھن دیئے کھال ہون دیئے درخت دی اس نام مساگ بل تے زبان لال جانسی خوبصورتی تے دو آٹل آنے تھے کہندہ ہے میڈی سرخی میڈی میندی کجل مساگ بھی توں میڈی سرخی بیڑا پان بھی توں اس بات کہندہ ہے میڈا اول آخر اندر باہر ظاہر جو میں نظر آ رہا ہے پنہان بھی توں اس بات ایٹمسفیر تے نا نظر پان دینے کے اسمان چکیئے کہندہ ہے میڈا بدل برکہ کھمڑا گاجہ بارش تے بران بھی توں اس بات پنجابی دے بھی چھہنے بہت زیادہ لوگ داستانہ کہندہ ہے ان سے پھر لوگ داستانہ سندہ ہی رانجا روئی چولستان مارو تھڑڑا چیزہ ہیں وہ کہندہ ہے کہ میڈا میڈا ملک ملیر تے مارو تھڑڑا روئی چولستان بھی توں سو میں جسٹ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پرفیٹ لیٹریچر کہ تسی اپنے محبوب نوں کہنا تو دے جنے پوسیبل کینویس ہیں انہوں دے بچ اس بندے نے جاڑ دیتا ہے لیٹریلی اگر کوئی اس میں پراپر ایویلویٹ کرنا لیٹریچر بیسٹ بیسٹ جڑا گیفٹ ہے غلام فرید صاحب نوں نو ڈاؤٹ جلنا ہو جانا چاہیے اس واسے میں اکثر کہنا ہے کہ پنجابی بھولو اپنے بچے انگلیش بھی ضرور سکھو میں نہیں کہندہ سکھاؤ انگلیش بھی اچھی سکھاؤ میں اس تو کوئی اطراز نہیں ہے لیکن بچے نو پنجابی ضرور بولنا سکھاؤ پہلی کہلتے اب خود ہی نہیں پتا کہ سڑا پنجابی دا آرٹ کی ہے بچے نو آرٹ پنجابی دا آرٹ سکھاؤ انہوں نے سکھاؤ کہ ہاور رچ آور آور لیٹریچر چلو اپنا بہت سارا خیال لکھو یہ جانب بازو بڑا فریکچر ہوئے اس واسے دعا کرنا دیر ساری اسلام علیکم